موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخزوه وما نهاکم انہ فنتہو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا محترم ناظرین اکرام واقعات و عبرتیں اس موضوع کے تعلق سے اس کے زیلی اناوین اتباع رسول کے تعلق سے اس سے پہلے ایک قسط آپ سن چکے ہیں اس وقت اسی کا دوسرا حصہ آپ کے پیش خدمت ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے آپ کو بھی اور مجھے بھی حق پر عمل کرنے کی توفیق انایت فرمائے پیچھلے چھے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے تعلق سے قرآن مجید کی کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی آج کے اس محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنا من تن دھن مال اولاد یہ حتیٰ کے جان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حاصل کر دی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرتے تھے کتنے ٹوٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے تھے کتنا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے اور ایک ایک عدا آپ کا ایک ایک عمل اپنی زندگی میں کیسے داخل کرنا وہ سعادت سمجھتے تھے میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آئے تو شروع کے دور میں تقریباً چھ مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ نے قیام فرمایا اور وہیں سے آپ کا کھانا بھی آتا تھا کھانا بھی ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ کا بھیج دے حدیث میں آتا ہے ایک دن کھانا آیا اور کھانا جیسے آیا تھا ویسی واپس چلا گیا یہ ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا روز کا معمول بنا لیا کہ وہ بھی ان کی بیوی بھی جب کھانا واپس آتا بچ کر آتا تو اسی کو تناول فرماتے آج کھانا جیسے گیا تھا ویسی واپس آ گیا بیوی نے کھانا کھولا دیکھا تو جیسے گیا تھا ویسی واپس آ گیا ہے ان کو بڑی تشویش ہوئی اور تشویش اسمانہ کر کے ہوئی کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہوئے انہوں نے اپنے شہر سے ذکر کیا کہ آج اللہ کے رسول نے کھانا تناول نہیں فرمایا ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہ بھی گھبرا گئے اور تیدی سے بھاگے بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بڑے عدب سے فرمایا اللہ کے رسول کیا کھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے اللہ کے رسول کیا کوئی ناراضگی ہے آپ نے آج کھانا تناول نہیں فرمایا تو آپ نے فرمایا بات صرف یہ ہے کہ جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کھانے میں ایک لہسن استعمال نہیں کرنا ہے اور آپ کے کھانے میں لہسن کا استعمال تھا جس سے رحمت کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھر میں آ کر کہا کہ آج سے ہم بھی کھانے میں لہسن کا استعمال نہیں کریں گے اس واقعے سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا واقعہ چھوٹا سا ضرور ہے لیکن اس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں بڑی نصیتیں ہیں اور نصیت اس مانا کر کے ہے کہ لہسن بھی حلال چیز ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی رسول نے اپنے کھانے میں اس کا استعمال بند کر دیا ہے تو آج سے ہم بھی بند کر دیتے ہیں آج اس کے مقابلے میں اگر اپنے نوجوان کو اپنے معاشرے کو اپنے گھر کو ہم دیکھیں گے تو لہسن نہیں بلکہ ہمارے گھروں کے اندر تو ایسی ایسی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کھلا کہا کہ آرام اب ہم اس کا کسی بھی طرح سے کوئی بھی مانا دے دیں کوئی بھی تشریح کر لیں کسی بھی تعلق سے بات کو مرود کر پیش کرنے لگیں کہ تمباکو نہیں نہیں مکروح ہے پان مکروح تحریمی ہے یہ سب ہماری خام خیالیاں ہیں یہ جو ہمارے ذہنوں میں شیطانی حرکتیں ہیں وساویس ہیں وہ ہمیں سہارا دے رہے ہیں ورنہ تمباکو ہو تمباکو چاہے بیڑی کی شکل میں ہو پان کی شکل میں ہو گھٹکا کی شکل میں ہو گانجا کی شکل میں ہو افین کی شکل میں ہو شراب کی شکل میں ہو ہیروین کی شکل میں ہو کسی بھی تعلق سے ہو تو نشہ حرام ہے آج ہم پیاز لحسن تو کیا چھوڑیں گے ہم شراب نشے کی چیزوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے یہ آج ہمارے گھر اور سوسائٹی کا حال ہے اور صحابہ کا حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاز اور لحسن استعمال نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے صحابہ تو وہ تھے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کھانے میں اللہ کے رسول قدو جسے گھیا کہتے ہیں تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں تو حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے آپ کو اسی میں ڈھال لیا وہ فرماتے ہیں سارے کھانوں میں زیادہ لذیذ مجھے گھیا ہے لگنے لگا اپنے ذائقے صحابہ نے چینج کر لیے اپنے کھانے صحابہ نے چینج کر لیے اور صرف اتنا نہیں بلکہ جیسے جیسے اللہ کے رسول کو جہاں دیکھا من وعن اس میں اپنی عقل کا بھی استعمال نہیں کرتے تھے صحابہ اس لئے تو بعض لوگ تانہ دیتے تھے کہ عجیب ہیں لوگ ان کو ہر چیز میں رسول اللہ نے یہ کہا ہمیں یہ بتایا ہمیں یہ سمجھایا یہ کرنے کو کہا یہ نہ کرنے کو کہا اس طرح کے تانے دیتے تھے یہودی اس طرح کا تانہ دیتے تھے عیسائی اس طرح کا تانہ دیتے تھے جو مسلمان نہیں تھے مدینہ کے لوگ سلمان فارسی نے ان کو ایک جواب بھی دیا اور یہ کہا کہ صرف یہ نہیں بلکہ جو قضاء حاجت کے لیے ٹوئلیٹ کے لیے ہم جاتے ہیں تو اس میں ہمیں کن آداب کا خیال و لحاظ رکھنا چاہیے یہ بھی ہم اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے ہیں یعنی ادنا ادنا سی باتیں اللہ کے رسول کی سیکھتے تھے اپنی ذلگی میں ڈالتے تھے اسے عملی شکل دیتے تھے اسے صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیسے وہ مکمل ہوگی اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں حدیث میں آتا ایک واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک موقع پر صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں اور جوتوں سمیت پڑھا رہے ہیں تمام صحابہ بھی ایسی جوتوں سمیت نماز پڑھا رہے ہیں نمازی کی حالت میں اللہ کے رسول نے اپنے جوتیں اتار دی صحابہ اکرام نے بھی اتار دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو دیکھا تمام صحابہ کے جوتیں اترے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا تم نے جوتیں کیوں اتار دی کہا اللہ کے رسول آپ نے جوتیں نماز میں اتار دی اس لئے ہم نے اتار دیئے آپ نے فرمایا مجھے تو جبریل نے بتایا نماز میں کہ میرے جوتوں میں غلادت لگی ہوئی ہے اس لئے میں نے اتار دیئے دیکھا آپ نے ناظرین کرام رسول اللہ کو جوتے اتارتے دیکھا تو جوتے اتار دیئے کہ نہیں بعد میں پوچھیں گے معلوم کریں گے اس کے بعد یہ صحابہ میں نہیں تھا آج ہمارے کیا ہے کہ ان کو بتایا جائے تو اس کے لئے کہ نہیں دیکھیں گے معاشرہ نہیں اجازت دے رہا ہے گھر اجازت نہیں دے رہا ہے ماحول اجازت نہیں دے رہا ہے ابھی ایسا نہیں ابھی ایسا کر لیں گے ابھی نہیں تو کل کر لیں گے کچھ دن کے بعد کر لیں گے کر لیں گے یہ سب چیزیں یہ بہانے یہ طریقے اسلام میں چلتے نہیں ہیں اگر رسول اللہ کی اعتباہ ہے تو ہمیں رسول اللہ کی اعتباہ کو بلکل منعن ویسے ہی کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے فرمایا جیسا ہے رسول اللہ نے فرمایا آپ کو معلوم ہے ہم سب کا قبلہ بیت المقدس تھا اللہ کے رسول بھی اسی کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے اپنا قبلہ بدل دیا بیت المقدس کی جگہ خانِ کعبہ قبلہ بنا دیا گیا یہاں سے نماز پڑھ کے لوگ گئے تو عوال مدینہ میں نماز ہو رہی تھی این نماز کی حالت میں ایک صحابی نے کہا کہ ہم تو بیت المقدس نہیں خانِ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ کے آئے ہیں تو نماز ہی کی حالت میں صحابہ اکرام نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا یہ نہیں کہ اس کو پورا کر لیتے ہیں اس کے بعد جائیں گے اللہ کے رسول سے ملیں گے اللہ کے رسول سے سوال کریں گے اللہ کے رسول سے پوچھیں گے آپ بتائیں گے تو کریں یہ آج ہمارے یہاں بہانے چل رہے ہیں جب یہ پتا چل جائے کہ یہ عمل رسول اللہ کا عمل ہے جب یہ پتا چل جائے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے جب ہمیں یہ واضح ہو جائے کہ یہ صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس کے اندر قیل قال حجہ تیر میر ایسا ویسا یہ ہے نہیں یہ سب نہیں چلے گا سیدھے سیدھے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنے زندگی میں ڈال لینا چاہئے حدیث میں آتا ہے ایک نوجوان اللہ کے رسول سے ملتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں کہ اس نے ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی انگوٹی پہنی ہوئی اللہ کے رسول نے وہ سونے کی انگوٹی اس کی انگلی سے کھیچ دی نکال دی اور اس کو پھیک دیا اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے اللہ کے رسول چلے گئے بعض لوگوں نے کہا اٹھا لو اس کو اپنے کسی اور کام میں لے لینا گھر میں کسی کو دے دینا اس نے کہا نوجوان نے اس پر اللہ کے رسول کی نفرت کی نگاہ پڑ گئی ہے میں اس کو کسی بھی طرح سے نہ اپنے لیے نہ گھر کے لیے استعمال کروں گا کیا ناظرین اکرام ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول اس طرح کا چینج نہیں ہو رہا ہے کہ ایک نہیں آپ کی ہاتھ کی دس کی دس انگلیوں میں سونوں کی انگوٹی آئیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گلے میں بھاری بھاری سونے کی زنزیریں پہنے رہتے ہیں چینے پہنے رہتے ہیں جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دے دیا جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام قرار دے دیا اس سے بھی ہماری زندگی کے اندر کسی بھی طرح سے گھبرات پیدا نہیں ہوتی ہمارے اس بدن کو لرزہ نہیں آتا کہ ہم رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں اس طرح کے نوجوان تیار کیے تھے اللہ کے رسول نے کہ اگر ان سے کمی ہو گئی تو اس کمی کو محسوس کیا اور اس کے بعد کبھی نہیں ہونے دیا انہوں نے صحابہ اکرام کا حال تو یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانے کعبہ آئے اور خانے کعبہ کا تواف کر رہے ہیں خانے کعبہ کا ایک تواف کیا ایک چکر ہوا دوسرا چکر ہوا تیسرا چکر ہوا سات چکر پورا کرنے کے بعد خانے کعبہ میں جو حجرِ اسود لگا ہوا ہے کونڈے پر اس کو بوسا دیا اور تھوڑا سا حجرِ اسود سے ہٹ کر دوری پر کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد حجرِ اسود کو دیکھ کر کہا تو پتھر ہے اللہ کی قسم صرف پتھر ہے اور میں جانتا ہوں کہ نہ تو مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول تجھے بوسا دے رہے تھے اس لیے میں تجھے بوسا دے رہا ہوں بوسا کس لیے دے رہا ہوں رسول اللہ نے دیا بس وَنَّا تُو پتھر ہے میری نگاہ میں پتھر ہے اس طرح کا ایمان اس طرح کا یقین اس طرح کا بھروسہ صحابہ اکرام کا تھا اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے بڑی مشہور حدیث ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ جب ان کی آدمائش کا دور چل لہا تھا اور آدمائش کے اس دور میں وہ بلکل ٹوٹ چکے تھے اور ایسا بھی ان کا آیہ کے مسجد جاتے ہیں تو کوئی ان سے بات نہیں کرتا کوئی ان سے ملتا نہیں ہے گھڑی دو گھڑی کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں کوئی ان کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے اللہ کے رسول نے سب سے منع فرما دیا تھا کہ ان سے کوئی کلام سلام ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بند سب کوئی نہیں کرے گا ایک دن فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچازاد بھائی اور جگری دوست حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں دیوار پود کر چلا گیا اور جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ابو قطادہ بیٹھے ہیں میں نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ جو میرے بغیر دوست نہیں رہتا میرا بھائی نہیں رہتا تھا میں نے سلام کیا سلام میں اسلام نے سلام کو کتنی فضیلت دی ہے کتنا اس کا مقام دیا ہے سلام کے تعلق سے کتنے حدیث بیان کی ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ سلام میں نے کیا اور کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے کہا کہ ارے ابو قطادہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ سے بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں میں نے دوبارہ کہا یہی میں نے دوبارہ یہی کہا کوئی جواب نہیں آیا ان کا بس یہی آیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں صحابی رسول تعلقات ہیں رشتے میں بھائی ہیں لیکن صرف رسول اللہ نے سلام و کلام سے منع کر دیا جواب دینے سے منع کر دیا تو صحابی صحابی کے سلام کا جواب تک نہیں دے رہا ہے یہ اسلام میں یہ دین ہے یہ اتباع ہے جسے سمجھنا پڑے گا اور اتباع کے معنی کو اور واضح طور پر اگر سمجھنا ہے تو میں ایک دوسری مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں شریعت اسلامیہ کا ایک قانون ہے کہ ایک غلام اور ایک آزاد دونوں میں اگر شادی ہو گئی جو بھی آزاد ہو جائے تو اسے طلاق دینے کی یا لینے کی ضرورت نہیں ہے نکاح توڑ سکتا حضرت مغیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا نکاح ہو گیا اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت بریرہ حضرت عائشہ کی لونڈی تھی انہوں نے آزاد کر دیا جیسے آزاد کیا تو انہوں نے کہا اتنے غمگین ہو گئے کہ آنسوں سے رونے لگے دھاڑی ان کی تر ہو جایا کرتی تھی ایک دن اللہ کی رسول نے بلائیا اور بلانے کے بعد بریرہ کو سمجھایا بریرہ دیکھو تم سے مغیس محبت کرتے ہیں بے انتیاح محبت کرتے ہیں اور دیکھو ایک بچہ بھی دونوں کی ملاقات کے بعد ہوا ہے یہ بھی محبت کی علامت ہے باقی زندگی بھی مغیس کے ساتھ گزار لو معلوم ہے کیا کہا آپ مجھے یہ بتا دیئے بحیثت رسول کے یہ حکم آپ مجھے دے رہے ہیں آج تو بڑے بڑے عالم بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے قاضی بڑے بڑے حضرت ڈنڈیا مارتے ہیں دین کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بالکل صاف ستری سچی بات کہہ دی انما ناشاہ پہ ہو نہ 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 بریرہ بحیثت رسول کے میں یہ نئی حکم دے رہا ہوں بلکہ یہ میں حضرت مغیس کی حالت دیکھ کر سفارش کر رہا ہوں معلوم ہے حضرت بریرہ نے کیا کہا اے اللہ کے رسول اب میں اپنے لئے ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز پاتی نہیں کہ میں باقی زندگی ان کے ساتھ گزار سکتے ختم ہو گئی زندگی یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات بحیثت رسول کے لئے کہتے تو وہ بات چھوڑی جا سکتی ہے اب کون سا انسان ہے جو رسول ہے اللہ کی رسول کے علاوہ یہ اللہ کی رسول جو بات بحیثت رسول کے کہیں گے ان کو ماننا ہے اگر بحیثت رسول کے نہیں کہیں گے تو آپ چاہیں مانے یا نہ مانے لیکن اللہ کی رسول کے علاوہ کون آتا ہے شریعت اسلامیہ کے مقابل کھڑا ہو کر جو یہ کہے کہ نہیں ان کی بات رسول اللہ کے مقابلے چلے گی ان کی بات رسول اللہ کے مقابلے چلے گی ان کی بات جلتی ایک اور بات ایک واقعہ میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ سور تحریم میں مکمل طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول تمام بیویوں کے گھر جاتے تھے پھر اس کے جاتے پھر اس کے جاتے اللہ کے رسول حضرت زینب کی ہاں جاتے تو وہ پیار میں زیادہ دیر بیٹھ جائیں اللہ کے رسول کو شہد پانی میں ڈال کر گھولتی رہتی دیر لگاتی پھر دیتی یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ کو پسند نہیں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا حضرت حفظہ سے جو آپ کی دوسری بیوی تھی ان سے زکر کیا اور دونوں نے بات کو معلوم کیا تو پتا یہ چلا کہ وہاں شہد پیتے اب شہد کی مکھی تو ہر پھول پر بیٹھتی ہے عرب میں مغافیر ایک پھول جس کی پھول اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھی جیسی حضرت حفظہ کے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھے تو حضرت حفظہ نے فوراں کہہ دیا آپ کے پھول سے مغافیر کی بو آرے کہا کہ ایسے ایسے زینب کی ہاں سے آیا ہوں آپ نے بات کو سنا اور انسنی کر دیا جب اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے بھی یہی کہا اب اللہ کے رسول نے ان کی بات کو ذرا تسلی سے سنا اور سننے کے بعد یہ کہا کہ عائشہ ہو سکتا ہے کہ مغافیر کی بو اس کی وجہ سے آ رہی ہو تو اس لئے میں یہ کہتا ہوں چلو اعلان کر دیتا ہوں آج سے میں شاہد نہیں پیوں گا حلال چیز نبی کہہ رہے ہیں میں نہیں پیوں گا اختیار ہے آپ کو بھی اختیار ہے کوئی چیز کھائیں نہ کھائیں جو حلال ہے ضروری نہیں کہ آپ کھائیں اس کو آپ کی پسند اور ناپسند پر ہے لیکن نبی ہے کہیں وہ اصول نہ بن جائے اس لئے حضرت جبریل تشریف لے آئے اور قرآن مجید لے کر آئے اور فرمائے اپنی بیویوں کی رضا رکھنے کے لئے اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنے کے لئے اے نبی جو حلال ہم نے کیا وہ آپ حرام کر رہے ہیں کیا سمجھے دین اللہ کا ہے شریعت اللہ کی ہے قانون اللہ کا ہے اللہ کی رسول کو عنایت کیا گیا ہے اللہ کہے گا یہ حلال ہے تو حلال ہے اللہ کہے گا یہ حرام ہے تو حرام ہے جب اتنا واسع دین ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کون حرام کو حلال کرے گا اس تعلق سے ہمیں بڑی تمیز ہونی چاہیے اس تعلق سے ہماری زندگی میں آنا چاہیے اور دین کو سمجھنے کے لئے ہمیں تھوڑا سا تیاری کرنی چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے چونکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عوث بن سامت کا جو زہار کا واقعہ ہے اس کی اندر بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ کیا ہوا کہ حضرت خولہ بنت سالبہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے رسول میرے لئے کچھ نکالی میرے شوہر نے زہار کر لیا میرے لئے کوئی مسئلہ نکالی اللہ کے رسول نے فرمایا مسئلہ نکالتا نہیں ہوں جو بتایا گیا اللہ کی طرف سے بتاتا ہوں اور تمہارے لئے یہ کہ زہار کر لیا تلاق ہو گئی وہ بار بار کہتی نہیں کوئی میرے لئے مسئلہ نکالی جب انہیں محسوس ہو گیا خولہ کو کہ اللہ کے رسول کوئی مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ حضرت خولہ بنت سالبہ نے ساری توجہ اللہ کی طرف مفقوز کی اور سیدھے سیدھے اللہ کی دربار میں لگائی وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ سے شکایت کی اور اللہ تعالیٰ نے شکایت سن لی حضرت جبریل کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد وہ سارا جو قرآن مجید نے زیہار کا حکم بدلا ہے وہ بیان کیا کہ آج سے زیہار طلاق کا حکم نہیں رکھتی بلکہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا اور کفارہ یہ ادا کرنا پڑے گا کہ ایک غلام آزاد کیا جائے یا مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے جائیں یا ساٹھ مسکی روکو کھانا کھلایا جائے یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس میں یہ واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباہ ہمارے لئے فرض ہے رسول اللہ کا مقام کیا ہے آپ کا مرتبہ کیا ہے آپ کی ذمہ داریاں ہمیں سمجھنا چاہیے اس تعلق سے اور معاشرہ جو کسی بھی تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے بعد نظر انداز کر رہا ہے یا آپ کے مقابلے دوسروں کی باتوں کو لا رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کسی اور کو پیش کر رہا ہے تو ان کو جاننا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ان کے عامال کو برباد کر دیں گی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَنْتَهُ اور یہی اللہ فرماتا ہے يَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَتِئُوا اللَّهَ وَعَتِئُوا الرَّسُولَ وَأَلَا تُبْتِلُوا عَامَالَكُمْ اللہ کی اتباع کرو اس کے رسول کی اتباع کرو دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی اتباع نہ کر کے اپنے عامال برباد نہ کرو تو اگر ہم رسول اللہ کی اتباع اپنے عامال میں نہیں کریں گے آپ کی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہمارے عامال برباد ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کے اتباع کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں